اب تو سریعے ہو گیا کہ جس کیس میں سلمان سفدر صاحب آ جائیں تو پتہ چاہتا ہے کہ اس میں فیصلہ کیا ہونا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ یہ کریڈٹ صرف مجھے اکیلے کو نہیں دے سکتے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کتنی بڑی ایک ٹیم ہے کتنی بڑی ایک سپورٹ ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ ریزرٹ لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ صرف سکرین کے سامنے آتے ہیں جن کے آپ انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا ان سب کو تمام it's a team effort always کوئی فیصلہ یہاں سے تھماتا ہے کوئی پوائنٹ وہاں سے بتاتا ہے کان میں whisper کرتا ہے تو overall اس میں نہ صرف میرا چیمبر involved ہوتا ہے مجھے باہر سے بھی بہت زیادہ مدد اس میں ملتی ہے جسے ہم appreciate کرتے تو it's always a collective work کسی ایک فرد واحد کا یہ کام نہیں ہوتا سر یہ کہنا کہ نو میئے کے cases میں جو ہے وہ گرفتاریاں نہیں ہو رہی فیصلے نہیں ہو رہی یہ کس حد تک سچا ہے اور آج عدالت میں ہم نے دیکھا کہ prosecutor کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دیکھیں آج prosecution کو بہت opportunity بہت موقع آج دیا گیا اور judges نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہم خود سے نہیں پڑیں گے کوئی سی چیز ہم چیمبر کے اندر جا کے نہیں پڑیں گے آپ نے جو مقدمہ بنایا ہے court کے اندر open کریں اس کو court کے اندر پڑیں اور court کے اندر تاکہ ہم بھی سنیں ساری بات ہم پہلے بھی سن چکے اور اگر کوئی ایسا جرم بنتا ہے تو پھر ضرور ہم دیکھیں گے کہ ریمانڈ کی ضرورت ہے یا نہیں مگر ابھی تک کا جتنا بیان اور جتنا مواد آپ نے ہمیں پڑھایا ہے یا سنایا ہے وہ صرف rule of law کی بات کر رہا ہے جو کہ ہر political party اس پر بات کرتی ہے کہیں پر بھی عمران خان صاحب نے directly کہیں یہ کہا ہو کہ جاؤ ایسا کر دو جاؤ ایسا حملہ کر دو وہ ہم نے نہیں سنا تو جب تک ایسی چیز موجود نہیں ہے یہ جرم نہیں لگتا یہ جرم نہیں بنتا یہ بارہ مقدمات اب ختم ہو گئے یا اس وقت judicial custody میں ہے دیکھیں اس وقت بارہ مقدموں میں گرفتاری اور ریمانڈ کی ضرورت کو تو clearly جج صاحب نے کل ادم قرار دے کے اس کو ہماری petition ساری allow کی ہے writ petition بھی ہماری allow ہوئی ہے کہ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا اس case کے اندر وہ کیا observations دیتے ہیں یہ آنے والے دن میں آپ کو دو تین دن میں پتا چل جائے گا مگر آج جو ریمانڈ مزید ہونا تھا خان صاحب کا وہ آج ختم ہو گیا پولی گرافی ٹیسٹ پولی گرافی ٹیسٹ ریسنٹلی انٹریڈیوس ہوا ہے پاکستان کے criminal justice system میں اس کی evidentiary value ابھی تک کوئی اس پر کوئی authoritative judgments نہیں آئی ہیں مگر پولی گرافی ٹیسٹ ہے کیا کہ تفتیش نہیں بتا رہی مقدمات نہیں بتا رہے گواہ نہیں بتا رہے مشین بتائے گی کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے اور usually speaking for myself اس کی کوئی evidentiary value اور بکاری